کون ایشل امہ جان پہلیاں تو مت بجھوائیں نا صاف صاف بتائیں تو صحیح بھول گئے تم ایشل کو بھول گئے تم میری نواسی ایشل میری اکلوتی نواسی ایشل تمہاری بھانجی ایشل تمہارا خون سفید ہو گئے ایسان خان تم ایشل کو بھول گئے ہو محفی چاہتا ہوں امہ جان نام ذرا دیر سے میرے ذہن میں آیا ایشل کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہارے ذہن میں رہے یا نہ رہے لیکن میرے سینے پر مونگ تل رہا ہے یہ خیال کہ کہیں وہ کمبخت تمہیں نیپالک دعوت کے ساتھ اس کی شادی نہ کرتے اتنی اندھیر نگری بھی نہیں ہے امہ جان ایشل ہمارا خون ہے ہمارا اور اس کی شادی اس کھٹیا لڑکے سے کبھی نہیں ہو سکتی نہیں تم نہیں جانتے نہیں جانتے ایسان خان وہ بہت چلاک عورت ہے ہم سے بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے امہ جان کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے وہ ہزار بار ضرور سوچے گی نہیں بلکل نہیں میں اس کے کسی غلط قدم کا انتظار نہیں کر سکتی انتظار تو میں بھی نہیں کر سکتا اگر ایشل کو وہ گھٹیا بڑھا اپنے ساتھ انگلینڈ نہ لے گیا ہوتا تو میں اسے اس عورت کے پاس کبھی نہ رہنے دیتا میں دیکھ رہوں گا ان سب کو دیکھنا ہی پڑے گا دیکھنا ہی پڑے گا اپنے رہےる اپنے رہے اپنے رہے اپنے کر shops شافن بیٹھا میرے پاس الفاظ لیے تمہارا شکریہ ادا کرنے کی تھی ام میں ایک جگہ مجھے بیٹا بولتی اور دوسری جگہ شکریہ ایر مناصب سے بات اگر آگے بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے لازمی بتائیے ہم آگے ہیں but i think we don't need you so you can leave now میں میں کافی بہتر ہوں اللہ کا شکر ہے شافن بیٹھا thank you very much بیٹھا آدھا شاید میتے ہیں میرے پیج بیٹھا 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 آدھا بیٹھا تو بیٹھا گی اسیل بیٹھاب تم لوگ سوبہ سے کہاں ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں آپ کی طرف کی طرف کیا ہے آپ ٹھئے کیا ہے مجھے درائی دیا تھا آپ نے اب تو کافی بہتر ہے آگئیوں what are you doing here assalamualaikum مجھے وہ امی سے مل امی کو ان کا نام صرف ان کے فیملی میمبرز لے سکتے ہیں تمہیں یہ حق کس نے دیا یہ حق میں نے اسے دیا کوئی اوبجیکشن ہے تمہیں مجھے کیوں کوئی اوبجیکشن ہو گیا شافن بیٹھا تو اندر آجو نہیں ہوں میں میں اندر نہیں آر سکتا بابا جانا رام پر مارے ہوں گے کوئی کام تھا تمہیں جی وہ میں گھر چلا گیا تھا تو مجھے یہاں سے فون آیا کہ میری signatures کی ضرورت ہاں وہ کو ایڈمٹ تمہیں نہیں کروایا تھا جی پیٹھا تمہیں گھر جا کر واپس یہاں آنا پڑا دوبارہ جی امی نہیں اب میں آگیا ہوں تو میں نے سوچا کہ سارے ڈاکرومنٹس فیل کر کے بابا جان کے ایک آن میں سبمٹ کروا گئے تاکہ جب آپ انہیں discharge کروائیں گے تو آپ کو کوئی پاپ نہیں نہیں تینک یو سو مچ شاپن تم واقعی بہت اچھے ہو آج تو تم نے میرا دل چیت لیا امی مجھے تینک یو کی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہاں پہ دستخط کریں کیا ہوا امی بیٹا کچھ ضروری پیپرز دے وہ سائن کر لیتے ہیں کیا ہوا آہ ری جے گا میں سبمٹ کروا دوں گا شکریہ 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 اچھا ہوا امی چیتر ہو خدا پس واہ شکریہ ہے اوہ مجھے مجھے بیٹا نو مجھے مجھے پیٹا مجھے تک مجھے وہ بھاگے گے گے پولیس کو پھارک پولیس کو پھارک باگ دیو اندر اللہ پولیس کو پھارک یہاں فائننگ کی ہے مجھ پہ کسی نے جی آکے وہ لوگ چھوڑوں گا نیک تو ٹھیک ہے نا وان فائب پہ کس نے کی تھی جی میں نے کی مسئلہ بتائیے فائننگ بھی ہمچ پر کسی پر شک نہیں انسپیکٹر صاحب ہمیں کسی پر کوئی شک نہیں ہے مجھے شک ہے کس پر شافن پر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہم بلا شافن پر شک کیوں کریں گے وہ ایک شریف آدمی ہے بابا جان میں شک نہیں یقین ہے just shut up kefi حد ہو دیئے کسی بات کی بابا جان میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ میں نے فارنگ کرنے والے لوگوں کو خود شایفن سے باتیں کرتے دیکھا تھا اور اب آپ خود سوچیں وہ کہا ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کو یہاں پر نظر آنا چاہیی تھا میں تمہارے ذاتی مجھوزوں پر کسی شریف انسان کی کردار خوشی نہیں کر سکتا وہ بوسین ہے ہمارا ہم مسان فراموشک لوگ نہیں ہیں بابا جان بہت سارے لوگ شرافت کا لبادہ اور کر اس سے گھٹیاں کام کرتے ہیں آپ کیفی کی بات سن تو لیں نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب ہمیں کسی پر کوئی شک نہیں ہم کوئی ذاتی دشمنی نہیں انسپیکٹر صاحب ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہمیں جائے وہ کوا کا جائزہ لینا پڑے گا ہمیں جائے وہ کوا کا جائزہ لینا پڑے گا جوانو جائزہ لو اور آپ لوگ ذرا بیان ریکارڈ کریں کیا نام بتا رہے تھے تم وہ شافن پاسو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں اسی نہیں کیا لیکن وہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں اسے کیسے کر سکتا وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا میں میں یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہاں کے لوگ اسے کیسے ہو سکتے ترہ ترہ کے بہن روپیے گھومتے سوسائٹی کم کٹنے لگا ہے میرا یہاں سے آپ نے بلکل اچھا نہیں کیا کیوں مجھے اور بابا جان کو یہاں کیوں نہیں کچھو کیوں ہما یہ کیوں کہ کہ وہ تو کہاں کہاں تک میں نے کالس نہیں کی کچھ سے پات نہیں کی پھر جاگری ایڈکٹس ہو کیونکہ مجھے کس نے کہا تھا آپ نے کہا تھا اور آپ کو کم میں کیسے ڈال سکتا ہوں مجھل 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 نہیں قلت بerto مجھل 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 موسیقی بولو کیا خبر لائے ہو خبر پکی ہے جی یہ ہماری بندی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تم بولو ریشل آج ہی روانہ ہوئی ہے گھر چلی گئی وہ باپس جی نہیں ریشل اپنی دوست اور اسی لے پالک دعوت کے ساتھ لاہور روانہ ہوئی ہے کیا اس منحوس عورت نے اس کے ساتھ بھیج دیا اسے بولو یہی سچ ہے سنی بیگم اس کی غیرت یہ گوارہ کر سکتی ہے میری نہیں اپنے آدمیوں سے کہہ دو ساری تیاری مکمل کر لیں سمجھے تم جیسے پلکم میں تو ہرا سار تھڑ سے الگ کر دا کی سمجھے جاؤ یہاں سے ہاں سے ہاں سے بگو تمہیں فونی کھر نا بھول گئی ہاں سے ہلو اشل بیٹھا بیٹھا کیسی ہیں آپ اور کھی دے رہے اوہ بابا جان ہم لوگ پہنچ گئے اور ایم سو سوری میں آپ کو انفارم کرنے پھول گئی کوئی بات نہیں بیٹھا بس اپنا خیال لکھ میں دون بری بابا جان بیٹھا بڑی ہو گئی ہوں اب بچی نہیں ہوں میرے دیر ڈاٹر آپ بڑی ہو کر بھی میرے بیئے چھوٹی بچی ہے اسی لئے تو خیال لکھنا پڑتا ہے آپ کا ہوکے پاپا لیکن آپ کو بھی اپنا خیال لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے میں پرومیس میں اپنا خیال لکھوں گا بات ایمیس یو مائی ٹی اگ بھائی ایمیس یو ٹو تین کی یہ ہمارے گھر کی عصت ہے اسے باہے پازت حویلی پہنچا دینا آپ بے فکر ہو جنسانی بیگام ایسا ہی ہوگا موسیقی موسیقی کامرانی زندگی میں دوری جی بھائی پیکنگ جلدی سے ختم کرو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے موسیقی باغلترین کون تھیں چلو بس بیگم سے باب کئی دو چار چیزیں رہ گئی ہیں جو رہتی ہیں انہیں رہنے تو مجھے میری نواسی مل گئی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے فوراں جلدی کرو بس یہ بان کر لو ری نچانک کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ شکریہ میں نے اپنی ایشل کو ان کے چنگل سے بچا لیا مجھے چلے کمبخت میرا فون کاؤ ہے فون ایک بھی کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا رکو جی ہاں خدا بخش جلدی سے اس کامڑے سے نکلو چلدی سے اس کامڑے سے نکلو سکر نہیں پھلو مرکتیں کریں آموش پہٹک مہarc آموش آموش لگ کریں آموش مرکتیں کریں میشل کھرنیب ہوگی کہاں سے کیسے وہ سب لوگ ملکے گئے تھے کیسے دوستے دھیرے تھے پتہ نہیں کہاں ہوں گی کس حال میں ہوگی میشل اللہ اسے اپنے امان میں رکھے باوزن کہاں ہیں اپنے کمرے میں ہے آپ نے انہیں بتایا تھا میں انہیں بتانی چاہی رہی تھی نہیں آپ پلیس ابھی انہیں مت بتائیے گا تو پھر تو میں کیا کروں پجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کروں کچھ کو سمالے ہوگی عیشت کو کچھ نہیں ہوگا اللہ اس کی افادت فرمائے گا آمین سمال آمین لیکن آپ یہ بابا کو مت بتائیے گا آپ سانتے ہی بابا کی کنڈیشن پہلنے بہت خراب ٹھیک کہہ رہو تو شکر ہے تم وقت پر آگے نہیں تو میں تو بابا جان کو بتانے والی تھی اللہ اسے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنے چاہیے وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا تم ٹھیک کہہ رہو شاہفیل لیکن وہ رات سے لابت ہے دعوت اسے دھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میری بچے پتھانے کیسے حال میں ہوگی کہاں ہوگی کچھ نہیں ہوگا اس کو آپ پلیس خود کو سنبھالیں اور کوشش کریں کہ ایشل کے ملنے سے پہلے بابا کو اس بات کرنا پتا چلیں بس میری بچے جاؤ کیوں سلی سلامت ہوں آمین بہت برا ہوا ہے ہی بابا جان کہتے ہیں اس شلطوں پہلے سے ہی بد کو مانے پر لوگوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے کہاں ہو ہی ویسے اسے کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں کہاں ہوگی ایشل کس نے کیا ہوگا ایسا اور کیوں کس سے بات کروں کس سے کہوں ایشلی بھی کھانا کس سے بات کروں کس سے بات کروں کس سے بات کروں تم جیسے لوگوں سے میں شدید افراد کرتی ہوں اپنی بطواس بند کیوں نہیں کروں گی کیا کر لوگی میں تمہاری زبان کھیچ لوں گی اور اگر ایک بھی لفظ اپنے موں سے نکالا میں تمہاری زبان تمہارے حلق سے کھیچ لوں گی سمجھے کھانا کھلا ہو ایسے کھانا تو کھالے کھالے نہیں کھانا نہیں کھانا کھانا کھالے کھانا کھالے کھانا کھالے کھالے کھلیں کھالا کھالے ہمارے قریبا تم ہماری نماسی ہو کھن سو چمکم ہو گئی اب آؤ کھن کھن کی کھنے جو حاید آئے دنmatic کرتی نیجا جیسی انہوں نے بگ لو کھنم بگ لو کھنگ گے خاندو اسے خاندو اسے پکنا خاندو اسے خاندو اسے خاندو موسیقی 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 چھوڑ دو چھوڑ دو موسیقی کھاں بہاگ رہی ہو تو اورسین لیم بہر ہے چھوڑو مجھے چھوڑ دو تجھے تجھے چھوڑ دوں اگر تُو میری بہن کی بیٹی نانا ہوتی تو تیری ایک ایک ہڈی پناہ مانگتی مجھ سے سمجھے تم ایٹیو گائز ایٹیو اے چلو میرے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں ایٹیو کا مطلب چلو آؤ میرے ساتھ نہیں نہیں میرے ساتھ نہیں میرے ساتھ چلو نہیں چھوڑو آہ چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو میرے ہوتھ چھوڑو تم نے کیوں ترشتو چھوڑو مجھے تم ہوتا ہے اممہ اسہ کیوں کھولا ہے تمہیں اب سنبھالو اس کو نواسی ہونے کا حق بتا رہی تھی مجھے بہت تیزیاں ہے تجھ میں اوکر تیری تیزیاں تیری روح تکھروچ کر میں نے تیری بھائی نکالتی نا تو سانی بیگا نام نہیں میرا لے جائے اسے اور کمرے میں بات کر دو میں چھوڑا ہوں گا میرے کمرے چھوڑا مجھے چھوڑا دیکھ لوں گی میں سے سنے سنے میباس سنے پلیز میباس سنے پلیز پلیز کچھ پلیز مجھے پلیز پلیز روازہ کھولے اے ہاں تو بلاؤنا ان کو ان سے کہو کہ وہ آکے تمہیں یہاں سے لے جائیں باقواس بند کر تم اپنی پلیز جانت جانتے مجھے جانتے میں کہہ رہیوں نے کھولے جانتے ایسے اتنے بڑے دادا جان کا کیا فائدہ تمہیں جو اپنی اکلوتی پوتی کو بچانا سکیں اور چکھو اور چکھو اور چلا اور چکھو کھولا تروازہ مجھے جانے تو پلیز اممہ آپ چلیں میں اسے سیدھا گھر کے آتا ہوں نہیں اسے کچھ مت کہنا یہ جتنا تڑپے گی جتنا چکھے گی اس کی سزا اتنے ہی بڑے گی میرے دل کو اپنا ہی سکون ملے گا اور چکھو اور چلیں 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 میرے دل کوئی دل کوئی دل چلیں 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 خود دکھو 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 نوری جی بیگم سی با ہماری نواسی کو برتن دھونا سکھاؤ جی جی بیگم سی با جاؤ ہٹو یہاں سے نہ مراد اور تمہارے ہاتھوں میں جان کیوں نہیں ہے ہاتھوں میں جان نہیں ہے تیرے کیا تدہال والے کھانا نہیں کھلاتے تجھے بھوگی بڑھتی تھی وہاں دھیان سے برتن دھو چل نوری سکھاؤ اسے کام کیسے کیا جاتا ہے اور خبردار اگر تم نے اس کا ساتھ بیا تو نہیں نہیں چھوڑ دو تم اس کی تو عادت ہے چھوڑو تم میں کرتے ہیں نہیں نہیں میں کرلوں کیا کرلوں گے میں کرلوں گے میں کرلوں گے تم کہنا تم نے کیا چھوڑ میں کہہ رہی ہوں میں وہ جلدے سے کرتا ہوں چھوڑ کیا کر کے رکھتے ہیں چھوڑت نے مجھے کیا کر لوں گے کیا کر لیں گے کہا تھا نا تجھے کہ برطن دھونے اسے سکھا غلطی ہوگی غلطی اور کتنی غلطیاں کرے گی تو اور تیرے حصے کا کام تو ہی کرے گی سمجھے اور تُو نے سنا کے نہیں کام کروانا ہے کرنا نہیں چل اور تیری غلطی کی سزا اس کو ملے گی سمجھے تو دھو برطن کام کرنا نہیں آتا چل 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 میرے ساتھ تم ہاں کیا کرنے گئی تھی وہ وہ ایشل زخمی تھی نا تو تو اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں نے زوجہ سے کھانا کھلا دو کیوں کیوں سوچا تونے ایسا وہ بھی تو انسان ہے پہلے خود انسان بنو وہ میرا خون ہے اس کی تربیت میں نے کرنی ہے تونے نہیں ایک بار کا کہا کیوں سمجھ نہیں آتا تجھے نا مورت چلا موٹ جا یہاں سے موٹ چل اپنے ہی لوگ خدداری کرنے پہ اختر آئے نا فرمان ہو گئی ٹھکر نہ کریں امم میں اس کا علاج بھی کرلوں گا نوری جی 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 اور ایشل کھا ہے برتن دھو رہی ہے ابھی تک آئی کیوں نہیں جی آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک برتن نہ دھول جائیں وہ کچن سے باہر نہ آئے اوہ خیر آج ہم اسے اپنی زمینوں کی سیر کروانا چاہتے ہیں جاؤ اسے لے کر آؤ جی بہت سوست ہو تو بیچو سوستی تمہارے اندھر تمہارے باپ پلی بھری ہے نا اسے نکال پہر پھینکو تاکہ ہمیں یقین آئے کہ تم ہماری نباسی ہو چلو بہت سوستی والیکم السلام ابھی تک اتنا ہی کام ہوا ہے تم لوگوں سے کورا پڑھ رہا تھا دی اس لیے نہیں پڑھ رہا ارے کورا تم لوگوں کے دماغوں میں پڑ گیا ہے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی جو ساتھ والے کھت میں سب کام کرو نکلو یہاں سے نے جو اسے نہیں میں پہنسی لگے میں میں نے جانگی میں نے جانگی نہیں 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 جو اسے یہاں سے جو اسے دو اسے پکڑو اس کو جی میں پکڑوں ہاں تم کیا کیسے تمہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ زمین سے محبت کرنے والے کتنے مضبوط ہوتے نہ جانے کیا کھلایا ہے تمہارے ددیال نے کہیں سے نہیں لگتا کہ ہماری نواسی ہے اب کھڑے کھڑے میرا موں کیا دیکھ رہی ہو پکڑو اسے جلدی کرو کیسے کریں گے اس کو اس طرح لو اور اس طرح بھینکو لو ہمارا رحم کریں اس کے حال پہ آخر وہ ہمارے ہی تو خون ہے ہمارا خون ہے اسی لئے زندہ ہے اور رحم کر رہی ہوں اس پر اسی لئے چاہتی ہوں کہ وہ اس گھر میں رہے اور میرے دل میں بھی لیکن اب ما اور اب اس ماملے میں تم مجھے سمجھاؤ گے تم مجھے اکل دو گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے سمجھاؤ ٹھیک ہے ما جیسے آپ کی مرضی میری باہ سنے آپ نہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں آپ یہاں سے بھاگ جائیں یہ تم کیا کیا رہی ہو میں بلکل ٹھیک کیا رہی ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہ لوگ آپ کا وہ حال کرے کہ آپ مرداشت نہیں کرسکتے یہ آپ سے وہ وہ کام کروائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں کیے آپ چلے جائیں یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس راستے سے جائیں گے یہ راستے سیدھا آپ کو دا کے لئے یہاں سے بھاگ جائیں آپ یہ سب نہیں کرسکتے آپ چلے جائیں جائیں جلدی جائیں کوئی آجے گا جائیں جلدی جائیں آپ جائیں آپ جائیں جائیں آپ جائیں 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 کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا آپ آپ کیوں کیا آپ آپ میں تجھے گریے جلدی جا روپ باس نہیں آئے گی تو باس ریک جلدی لا آج تجھے کوئی نہیں رہتا اماں بھی اماں پلیز اماں اماں مر جائے اماں مر جائے گی اماں مر جائے گی اماں مر جائے گی بس کردے اماں چین چانگوں سے گئے جائے جائے ماں بس کردے اماں بس کردے اماں کیوں کیا بھاگی گھر سے بھاگی بے شرم بے شرم گھر سے بھاگی 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 تیسے بھاگی تو سبجھا دو اسے کیا انگے ایسی حرکت مت کرے مر جائے گیا موسیقی موسیقی کیا ہوا اممہ ابھی بھی زیادہ بلڈ پریشن آپ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں پریشان نہ ہوں تو کیا کرو یہ نڈر لڑکی کسی چیز کا خوف نہیں ہے اس کی نگاہ میں اممہ جو بھی ہے ہے تو آپی کی نواسی نا میرا اور خون مت کھولا سمجھے ویسے آج نیلم کی روح تڑپ رہی ہوگی جتنا آج آپ نے اسے مارا نا کیا کرو سر پہ چڑھا لو گھر سے بھاگ جانے دوں سر پہ نہ چڑھائیں اممہ لیکن آج میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کیا اممہ وہ سختی سے نہیں مانے گی ہم تو لارڈ لڑانے سے تمہیں رہی ہاں تو مت لارڈ لڑائیں اس کے لیکن اس کا بھی دل حویلی میں لگنے تو تھے کیا مطلب اممہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تیڑی کرنی پڑتی ہے یہ کیا ہو رہے ہیں ہاں ہاں جی بیگم صاحبہ کا پوتا آ رہا ہے نا تو اس کے لئے گھر سے جا رہے ہیں بیگم صاحبہ کا پوتا آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ بھرتن ہے میرا مطلب ہے یہ سانی بیگم نے کہا کہ آپ نے دھونے میں نے جی آپ نے وہ بیگم صاحبہ کا حکم ہے آپ یہاں بیٹھ چاہیے لیاں سے بیٹھ چاہیے آرام سے رکھے 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 آئی 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 آہ 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 یہ یہ اسے دھولیجی آہ 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 جلدی جلدی سانی بیگم مجھے بلالے میں اس سے پہلے آپ کو یہ کرچوں آپ اس کو آرام سے کر لیجئے کبکل مشکل نہ ہو مجھے پیٹھئے اے نوری میں مرگی بیگم صاحبہ کی باغ جلدی بیٹھئے جلدی کلی چلی گئے آپ یہ کریں میں بیگم صاحبہ کی باغ سن کے آتی ہوں آج کے دن اگر تم نے کوئی کڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشک کروں گی کہ دنیا تماشا دیکھے گی ہم بھی تو آپ کے سارے تماشے دنیا ہی تو دیکھتے ہیں بند کر اپنی بکواس آج تم اس کمرے میں بند رہو گی یاد رکھنا یاد رکھنا بند کروش کوئی نہیں بولے گا آج جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں کیا آج اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی جب میں نے منع کیا تھا کہ کمرے کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولے گا تو کیوں کھولا میری غلطی کی ویدہ سے دروازہ کھولا رہ گیا کیسی بیچینی جب سے میں یہاں آیا ہوں میں دل کو سکون نہیں آ رہا میں نے کہا تھا کہ غلطی کی گھنچائش نہیں ہے تو کیوں کی غلطی کیوں کی تیری ماں نے کوئی کسر چھوڑی تھی جب باقی تونے پولی کر دی مرکوٹ آئندہ اسی جرت کرنے کی کوشش نہ کرنا کم جانہا ساترک محسوس ہو رہا ہے مجھن ساگری کی آمان اے میرے پر رکھتے تھا اے میرے بارتے تھا اے میرے بارتے تھا میری مدد تھا ایشا لیبی ایشا لیبی کھانا کھالیں تھنڈا ہو جائے گا ایشا لیبی ایشا لیبی ایشا لیبی مجھے رنگ دے ایشا لیبی ایشا لیبی ایشا لیبی بیگم سایبا بیگم سایبا بیگم سایبا چلتی آئیے لگتا ہے بیٹا رات تمہیں مزا نہیں آیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ لو نا شافین بیٹا یہ بھی لو گرم گرم پر آٹھے ہیں جی شکری آنٹی یہ آنٹی و آنٹی ہمارے گھر نہیں چلے گا اممہ کو ہو تو مجھے تم بھی میرے بیٹے ہو جی بری Churchill کو درمی خد رنگ ہمارے گاته بیگم سایبا جلتی آئیے بیگم سایبا بیگم سایبا چلتی آئیے اور ایک کم بخت جلدی سے جا کے پانی لے کیا اب لئے ایشل بیٹا ایشل بیٹا ہوش کر یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا بیٹا ایشل بیٹا مجھے معاف کر دے میں نے تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تھا کہ کہیں تو اپنی ماں کے طرح کسی مکار کے دھوکے میں نہ آجا ہوش کر ایشل ایشل ہوش کر نوری کمبخت کا مر گئی پانی لیا جلدی سے کیا ہوگی اسے ایشل میرے پانی کے چھینٹے لگا یا اللہ کیا ہوگی اسے مجھے لگتا ہے یہ نہ مر گئی ہے ارے کمبخت منحوس اپنے مو سے چھوان نکالا کر نام مراد چل جلدی سے ایشل کو میرے کمرے میں لے گیا میں احسان خان کو بلاتی ہوں جلدی کر جلدی ایشل بی بی ایشل بی 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 تجوی ایشل بی بی آپ زی سیاب و ایشل بی بی بو جاور یہ ایشل کون ہے بیٹا تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے رات اتنے مہمان آئے تھے اممہ کے ہوگی ان میں سے کوئی ایک ہم ابھی دیکھ کے آتے ہیں تم لوگ ناشتہ کرو شاہ باز ٹھیک ہے آؤ کیا ہوا شاہ فیل کچھ نہیں تم یہ سالن لوگی بہت مزے گا ہے یہ کیا تم کھا رہے ہو بیٹا ایم شور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا نہیں نہیں بہت اچھا ہے سارا کھانا بہت اچھا ہے میں کھاتا ہوں چہرے سے تو ایسا نہیں لگ رہا کیا لگ رہا چہرے سے لگ رہا ہے کہ جیسے جناب کسی کی یاد میں گھومیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیس کچھ بھی نہیں مشل مشل ادھر دکھو بٹا آنکھیں کھولو شہر لوگی شہر لائیو میں لائیوں جی اچھا ایسے کرو یہ سب پوچھتا رکھو اس کے ہاتھوں ملتی ہیں اممہ اسے بھوکا رکھنے کی کیا ضرورت تھی بھلا غصے میں تھی تب ہی ایسا کیا میں نے اب اگر یہ مر گئی تو تم ڈاکٹر کو کیوں فون کر رہے ہو مت کرو ہم خود دیکھ لیں گے اپتے پرچہ کٹوانا ہے کیا ہے اممہ بتا نہیں آپ بھی کیا کرتی ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کیوں بجایا مجھے کیوں مرنے دیتے نا کیسے مر جانے دیتے اور وہ بھی اتنی آسانی سے جو تم نے کیا ہے نا اس کے لیے موت کی سزا بھی بہت چھوٹی ہے جتنا ضرور ہے نا سب آسپا کر دیکھ لیں ہاڑ نہیں مانوں گے لے جاؤ اسے کیاں سے رسی چل گئی بل نہیں کیا اٹھو ڈرامے کر رہی ہے سب کیا کرتی ہیں ماں بھی تھوڑی دیر اسے آرام تو کر لینے دیتی چھپ رہو تم میں بہتر جانتی ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ارے مجھے سمجھانے والے اببہ یہ دادی کیا کہہ رہی ہے میں اس کو جانتا نہیں ہوں اس کو ملا نہیں ہوں تو میں کیسے شادی کر لوں ارے کیا ہو گیا بھائی نہیں دیکھا تو کیا ہوا ہم مل چکے ہیں اس سے اور سب جانتے ہیں دیکھ بٹا شادی تو تمہاری اسی سے ہوگی کیوں کیسے ہوگی میری اس سے شادی یہ میری زندگی کا سوال ہے کوئی گڑڑے گڑڑی کا کھیل نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ یہ گڑڑی گڑڑے کا کھیل ہے زندگی بھی تمہاری ہے لیکن یہ فیصلے تو ایسے ہی ہوتے آئے ہیں اور ایسے ہی ہوں گے نہیں میں نہیں مانتا اس جہالت کو بالکل ایسا نہیں ہوگا کیا بکواس کر رہے ہو تم تم جہالت کہہ رہے ہو میری بات کو جانتے ہو اس کا مطلب جانتا ہوں بہت اچھی تھنا جانتا ہوں یہ جہالت ہی ہے کیسے کر سکتی آپ اتنا بڑا فیصلہ کسی کی پسند نا پسند جاننے کے بغیر بھی تو ٹھیک ہے چو مرسی کر لو ہوگا تو یہی اببہ اببہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سن رہے ہیں نا آپ میں ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر لوں میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں ہاں تو کیا ہو گیا اس گھر میں ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے نہیں اب نہیں ہونے دنگا میں کیسے نہیں ہوں گا کون رکے گا مجھے میں رکوں گا آپ کو میں ہی رکوں گا آپ کو نہیں ہوگا آپ مزید اس گھر میں ایسا کچھ بھی پکواس پند کرو اپنی دیکھ بیٹا شادی تو تجھے کرنی ہے تو پھر اممہ کی پسند کی کیوں نہیں سمجھا کرو نہیں اببا 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 میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شادی نہیں کروں گا بس اببا آپ لوگ اس گھر میں بہت ظلم کر چکے ہیں ہر کوئی سہتا چلا آیا ہے میں اس لڑکی کی کل حالت دیکھی ہے وہ مرتے مرتے بچھی ہے ان کے ظلم سہ سہ کر اور آج آج آپ لوگ میری اس سے شادی تہ کر رہے ہیں کیسے کر لو میں اس سے شادی نہیں کروں گا میں نہیں میں سہوں گا اب یہ پاگلپن نہیں ہوگی دادو دادو لگتا دادو کا میری آواز دیں جان رہی ماندری سہ لڑکی کی کچھ ماندری سہ لڑکی کی کچھ موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی تم؟ آپ یہاں پر کیسے؟ موسیقی 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 بابا جان اور امی کو تم نے اپنی محبت کا ایکن صرف یہ سب کرنے کے لئے دلایا ہے کتنے میں بیچے اپنوں کی محبت بولو کتنے میں بیچے اپنوں کی محبت کیا دام لگایا تم نے مجھے اس آزامنا پسانے کے لئے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسا ہے بتاؤ کیسا ہے دین کا لبادہ اڑکے تم یہ گینہونا کام کرتے ہو دیکھیں میں آپ سے بول رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس بابا جان سے اپنی گندی زبان سے میری بابا جان کا نام مت لینا آخری بار بتا رہی ہے تمہارے تو سرزنے کے پیر تھا صرف چھوٹی بس آرہا آجا تمہارے تو کون میں بھی جوش آمل ہے میری روح یہ دل پہ جتنے سخم نہیں ہے وہ اتنے تمہارے لئے نفرت بھر گئی ہے میں نفرت کرتی ہوں گا تم سے جی کیا 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 بہت کیا مجھے سمجھا بہت 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 کیا کے لوگ بہت اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے نا کوئی بھی لبادہ پہن لیتے ہیں جیسے کہ تم نے کیا دین اور مذہب کا لبادہ اور کے بائے بیچ میں آگئے اور صاحب بن کے ہم ہی نے اس کو شروع کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے بابا چاڑ کو کہتا ہے تم ہاتھ ہے شروع آنی چاہیے کمان تو اس بات پر ہے کہ خدا بھی تم جسے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا اور ہمیشہ تم جسے لوگوں کا ساتھی دیتا ہے بس مسیشل آپ نے میرے بارے میں جو سوچنا ہے وہ سوچیں لیکن اگر آپ نے اب میرے دین یا میرے اللہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے تو میں برداشت نہیں کروں گا آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اب ہی اسی وقت اللہ سے معافی ماتیں اور اس سے اچھے کی امید کریں میرا یار ملا دے مجھ کو یہ اب کیا تارہ پڑ گیا تجھے ہاں کیوں روئے جا رہی ہے سارا میک اپ کچھ کا کچھ کر لیا کا بخت کیوں آنکھیں مل رہے ہیں اتمیز کہ بھاڑ بھاڑ کہ میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے یہ تربیت دیئے تجھے انہوں نے شاہد نیچے نکاہ کر میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا بات ہوئی اس سے بولتی ہے کہ نہیں خدا کی پناہ ہے اس لڑکی سے رتی بھر بھی شرم ہیا نہیں ہے اس میں آنکھیں نیچے کر تیری تربیت ہی ٹھیک نہیں نیچے کر نگاہیں میری شرم نونی بہو بیگام تو ہم مرگے کے سب کے سب بہو بیگام جی ماں لے جا اس کم بخت کو ہی ٹھیک 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 ہی ٹھ یہ رشتوں اور حسولوں کی کیسی جنگ چھڑی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی میں شرمیندہ ہوں صبح جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن ٹرس بھی ہم لوگ برے نہیں ہیں کسی نے کچھ کہا ہے تم سے نہیں ایسی دل میں بات آئی تھے لیکن بتاؤ نا کس لیے پریشان ہو نہیں وہ ایسی نہیں لیکن تمہارے چہرے پر پریشانی دیکھ کے میں نے بات کر دی یار وہ I need some help کیا بات اشانتہ دپاؤن سے تم باغر کو چانتے ہیں ہاں وہی دیان اس پرے جن سے مل را رہا تھا ہاں وہی میں نے باتا رہا تھا ایشل کے بارے میں ایشل ایشل موسیقی ہاں؟ ہاں؟ مجھ سے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے اس حال میں ملوں گا یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ سمجھانے کے لئے پریشان ماتے ہیں بات یہاں دوستی کی نہیں ہے سب سے ہم اس لڑکی کے ایمان کا سواگ ہیں ہوئی تو لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جب تک اس لڑکی کا کھویا ہے اتماد اس سے واپس نہیں دلا دوں گا شکریہ شکریہ امد کرو اس کا حال سوچو موسیقی 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 سنے کیا ہے بھئی ایک تو تم ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہو کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو مجھے بھئی جیتے رہو تم دل خوش کر دیا تم نے اپنی دادی کا پھولے نہیں سما رہی ہوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بہت خوش ہیں بھئی ایسا کیا ہو گیا وہ خواب پورا ہوا جو ہم نے انیس خان اور اپنی ایشل کے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا کیا مطلب اما جان مطلب یہ کہ انیس خان نے ایشل کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی ہے کیا لیکن لیکن مجھے یقین کیوں نہیں آرہا بھئی یقین دلاؤ اپنے باپ کو جی اباپ مہین حرہ یہ کینہ مردوں والی بات شادی مہ کی پسند کی اور بھاکی سب کام اپنی پرسند کے ارے یار تم تو ادھر آؤ گلے ملو آکے مجھ سے تمہارے آتا ہی تمہارے یار نے ہاں کر دی اسی لیے یہ لایا ہے تمہیں یہاں پہ ہاں کمال ہو گیا ایسا یہ تو جیتا رہے جیتا رہے بہو بیگم جی خوشی کا موقع ہے سوک کا نہیں ہمارا پوتا ہماری پسند ہماری خوشیاں مبارک بات نہیں دوگی ہمیں آج تو پھر جشن ہونا چاہیے جاؤ مٹھائیوں کا انتظام کرو جیتا جنتی تھی مرح جنتی تھی مرح ایک لمحے میں ہی اس حسن نے کام کر دکھایا کیسا کام آ گیا نا میرے پوتے کا دل تم پر ہاں کیا تمہاری منگ نہیں کر رہی اپنے پوتے آنیس خان کے ساتھ what کہا تھا نا کچھ بولنا نہیں لیکن کہ یہ کیا طریقہ ہے ظلم کی بھی انتہاں ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ ظلم کی انتہاں ہے یا محبت کی محبت کی میرے پیچھا میرے پیچھا مات آنا میری بات میرے کہا پیچھا دیکھو تمہیں میری بات سننی ہوگی میں تم پہ زبردست ہی نہیں کر سکتا ہوں لیکن لیکن اٹلیست میری دیکھو تمہیں میں سے نہیں جانے دے سکتا تمہارے لیے کافی رسکی ہو گائی نہیں جانے دوکے سوال ہی پیدا نہیں آتا ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانے دوکے نا آئی بلکل نس یہ تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہے جس ایشل کو میں جانتا ہوں ایسی نہیں ہے تمہیں جو سب لوگ کتنی محبت کرتے ہیں پر اگر بابا جان کو ہی پتا چکتا بکواس بند کرو تم لوگ اپنے بابا جان کو عذیت دینے کے لئے تم لوگ نے یہ سب کچھ کی ہے کیونکہ جان لینا چاہتا ہوں نہیں سب کر کے مولو با خدا میں اس معاملے میں ملوث نہیں تھا ایشل میں تو تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا بس کر دو بس تمہاری وجہ سے میں یہاں ہو رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملوث نہیں ہے تو بات کرو میری بابا جان کرو پھر تو میری بات پر یقین کرو گی السلام علیکم بابا جان بیٹا بابا جان ایک خوش خبری آتی کیا بیٹا جلدی بتاؤ نا کیا خوش خبری ہے جی وہ تو ایشل مل گئی کیا ایشل مل گئی ہے کہاں ہے بیٹا میری اس سے بات کرواؤ وہ اس وقت میرے ساتھ ہے آپ خود دیکھیں ایشل ایشل میرا بیٹا کہا ہو تم بابا جان بابا جان ایشل بیٹا اپنے بھوڑے دوست کو اس طرح سزا تو نہیں دیتے ہمم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کے بابا آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے بابا جانتی ہیں تیو نے کرایا مجھے کیا بیٹا ماف کر دو اپنے باپ کو بس اب تم جلدی سے گھر آ جاؤ بابا جان میں آپ سے عبادہ کرتا میں ایسل کو گھر واپس لے کر رہا ہوں خدا حافظ کیا انسانیت کو مذہب نہیں نہیں انسانیت کو مذہب نہیں انسانیت قرآن کا مین سپسیکٹ یہ نظر دھوکہ کیسے کھا گئی بیان کیوں آئی ہو؟ بیان کیوں آئی ہو؟ ہاں ہے اپنے خدا سے محبت کوئی شک؟ ہاں نہیں مجھے کوئی شک ہوگا؟ تو میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بیان کیوں آئی ہوگا؟ بیان کیوں آئی ہوگا؟ بیان کیوں آئی ہوگا؟ مجھے لے جاؤ یہاں سے پلیز ابھی میں تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا ہے جھوٹ میں بھی کسی کے نام کی رنگ نہیں پہن سکتی کبھی بھی نہیں پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ میشل ابھی یہ فارم نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے رب سے مانگوانا کہ کوئی راستہ نکال کے دیں اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ مسلمان جھوٹے وعدے نہیں کرتے ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا سچ تو میں اس وقت مانوں گی جب تو اپنے وعدہ پورا کرو گی دیکھ کر جاؤ گے نا مجھے بولو دیکھ کر جاؤ گے نا انشاءاللہ بھاگے تو مجھے لے جاؤ گے میں تمہیں کہا نا انشاءاللہ لیکن یہ انشاءاللہ کی کیا مطلب ہے انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو اور اگر اور اگر سانی بیگم نے کوئی راستہ کھولا ہی نہ چھوڑا تو صرف اپنے خدا پر اعتبار رکھو صرف اپنے خدا پر اعتبار رکھو وہ صرف کہتا ہے کن اور وائکن پوری دنیا بن جاتی ہے تو یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے ٹھیک ہے اگر آج تم مجھے یہاں سے لے گئے نا تو یقین کر لوگی کہ تمہارا بھروسہ اپنے رکھو سچا ہے ٹھیک ہے پھر حال یہاں سے جاؤ لیکن میں یہاں سے لیکن لیکن کچھ نہیں پھر حال یہاں سے جاؤ تمہارا یہاں پر اپنا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے میں جا دیم یہاں سے ہوں لیکن شافر یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے پورا یقین ہے مجھے اپنے خدا پر تم جا سکتے ہیں مہلا مول کا وہ بےگم صاحبہ چلے گئے نیچے میں ہمان آیا ہے تم اچھے سے دیکھ کر تو آئی ہے آہا میں نے دیکھا وہ ان سے مل رہے ہیں آپ واپس نہیں آئیں گے آہا ٹھیک روبا تمہیں چاہوں جی سر آہ باشن جیسا تمہیں کہا ہے ویسے ہی کریں جی ویسے ہی کروں گے لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تم شرکرس کی اینیس خان برس ہی کریں جی سر صرف رنگ ہی نہیں پہنا رہا اپنا دل بھی تمہیں دے دیا ہے سنبھال کے تو رکھو گی نا اتنی دیر لگاتی میں انیس خان کو وارگ بات یہ بغیر نہیں آسکتا لیکن تم جانتا ہے کہ زرہ سے بھی دیر ہوگی تو اپاہ راستہ صاف ہے چلیں یہاں سے تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے میں نے سب دیکھ لیا ہے آپ لوگ بس چلیں یہاں سے نوری میں تمہارا یہ حسان کبھی نہیں دی وقت ضائع مت کریں زندگی رہی تو پھر بات دوں گی اس بارے میں لیکن ابھی آپ لوگ صرف یہاں سے چلیں اس سے پہلے کوئی آجے بہت اچھی ہوں بہت اچھی آپ بھی بہت اچھی ہیں اللہ تلاب تونوں کی حفاظت کرے چلو اچھا یہ بتاؤں یہ راستہ لہا ہے موسیقی نوری کیتو موسیقی 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 یہ تو موسیقی موسیقی یہاں پر اس لئے بس چلیں آپ یہاں سے یہ لیں یہ کیا ہے میرے طرف سے ایک چھوٹا کا طرفہ جو میں آپ کو دے سکتی ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا سانی بیگم آجے گی اور میں نہ پہنچی تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچائے گی آو آو موظم علی بڑے اچھے موکے پہ آئے ہو تم لیکن تمہارا چہرہ اتنا عزورتہ کیوں ہے موسیقی ارے بھئی خوشی کا موقع ہے میرے پوتے کی منگنی ہے تھوڑا سا مسکرائی لو چاہیے چھوٹائی سے ہی ہم 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 موسیقی احسان خان تم تو جانتے ہی ہوگے اس شخص کو کون ہے یہ جی اممہ انہیں بھلا میں کیسے بھول سکتا بڑے عرصے کے بعد آیا ہے اپنی مکمل ناکامی دیکھنے کے لئے نہیں سانی بیگم آج میں اپنی ناکامی کا تماشا دیکھنے نہیں بلکہ تمہیں تماشا دکھانے کے لئے آیا ہوں بتا میری پوتی کھا ہے اوہ تمہاری پوتی ہی شل مشل کہا ہے احسان آواز میں بات کرو بوزم علی پولیس کو ساتھ لانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی عوقات بھول جاؤ اور انسپیکٹر سہا دیکھیں یہاں کہیں ہے اس کی پوتی اشل میرا دل کہتا ہے کہ اشل یہی ہے موسیقی کلیجا تھام لینا موسیقی 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 یہ ہے میرے انیس خان کی ہونے والی بیگم موسیقی یہ اشل نہیں ہے موسیقی 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 اور تم تمہاری جرد کیسے ہوئی میرے پوتے کے ہاتھ سے انگوٹی پہننے کی دادی کیا کر رہی ہیں آپ آپ لوگوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آخ ہمارا نہیں ہمارا خراب ہو گیا انیس حال روبا کے ساتھ اس طرح کا صلوق میں بالکل برداشت نہیں کروں گا خاموش یہ ہوتی کون ہے تمہاری کون ہوتی ہے یہ تمہاری چل دی چل دی میرے حیال سے شاید یہ وہ گاڑی ہے آرکو ابھی چیک کرتا ہوں یہ ہی ہے وہ گاڑی چل دی چل دی تمہیں کام کرو تم بیچھے بیٹھ جاؤ میں گاڑی نکالتا ہوں نہیں 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 میں بیچھے نہیں بیٹھ سکتے پلیز رہاں کے بیٹھوں گی چل دی چل دی چل دی میں گاڑی نکالوں پھر بیٹھ جائیں ہاں تکی چل آپ نے میرے اببا کا نمک کھایا ہے اگر آج آپ اس نمک کو حلال کرنا چاہتے ہیں نا تو اس بچی کو خدا کیلئے اس کے گھر میں حفاظہ سے پہنچا دیں تم نے اس لڑکی پر اتنا اعتماد کیوں کیا بولو کہاں ہے تمہارا توش شافن بولو نیس خان کہاں شافن اسکیوز می کیا میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایشل بی بی کہاں ہے تم اب تم پوچھو گے مجھ سے اوقات بھول گئے ہو اپنی میرا خیال ہے اوقات آپ اپنی بھول رہے ہیں شاید آپ جانتے نہیں کہ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کے ساتھ اس طرح بات کرنے کا کیا مطلب ہے اچھا تو اب تم بتاؤ گے ہمیں ہاں بتاؤ میرا گریبان چھوڑو نہیں چھوڑتا میں نے تم سے بولا کہ میرا گریبان چھوڑو ارے نہیں چھوڑتا آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے مکڑا اسے مکڑا ہم کتنا دور آگئے بس سوڑی دیر میں پاہنچ جائیں گے ابھی انہی کے علاقے میں ہے اللہ مدد اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے اسھل سب کی وہ تم نے صبح وہ کونسا ماجیکل بٹ بولا تھا ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی اما اروبہ کہاں ہے مجھے نہیں مالو ہو ایشل کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتی مجھے نہیں مالو آخری پاس پوچھتی ہوں بول ایشل کہاں ہے مجھے انیت خان کی قسم اما خاموش ببردار جو میرے پوتے کی جھوٹی قسم کھائی مردود اولاد کی جھوٹی قسم کھاتی ہے اما مجھے انیت خان کی کبھی جھوٹی قسم نہیں کرتی ہے مکواز کرتی ہے جھوٹی عورت نوری 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 ب ب ب ب پانے پینے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی کیا مر گئی تھی تو مرگی 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 بار مجھے نہیں بنا جانت سے مارتا ہوں گی تم دونوں کو جانتی نہیں ہو مجھے جانتی نہیں ہو بار 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 اسلام علیکم بار اسلام علیکم کیا مجھے بدا سکتے ہیں یہ راستہ کہاں پہ جا رہا ہے ایکو جی عالم پورے نے جاندہ ہے اچھے تو کیا کوئی راستے میں مسجد آئے گی آجی اگے جہاں کہ تو سجیا تھا ہو گئے تو تنمہ سے نظر آجیں گی بہت شکریہ خدا میں سو گئی تھی کیا ہاں تم بچھلے چار گھنٹوں سے سو رہے ہیں اچھا شاید کہیں راتے نہ سونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ویسے بھی ہم ہے کہاں پر ابھی ہم ان کے علاقے میں راستہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم بھٹک گئی تو پھر چلو نا یہاں سے نکالو جلدی چلو 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 تم فریش ہوگی ہو تم نے تو کہا تھا کہ روشنی ہوتی چلتے ہیں ہاں میں تمہیں کہا تھا لیکن ہم مجھے لگتا ہے ہاں پہ مزید سٹیک کرنا مناسب نہیں ہے جیسے فضل کی ازان ہوتی ہے ہم چلتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے موسیقی 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 تم نہیں جانتے نماز پڑھ کر آرہا ہوں چھوٹ نہیں بولنے تم یہاں سے اتر کے گئے میں تمہارا یقین جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اترنے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ کتا آئیا جس کو تم نے یہاں چھوڑا ہے اور پھر کہتے کہ میں کچھ نہیں جانتا Alhamdulillah کتنا رہیم ہے وہ مجھ جیسے کناغاروں پہ بھی تم ہر محبت کرتے ہونا سے کیوں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اس کو پہچان لیں اور اس کو ماننے کے لئے آنے تو پھر یہ سب کیا ہے یہ گورک دھندہ یہ دندگی کے اتاو چڑھاؤ یہ سٹرگل یہ سب کیا ہے پھر صرف اپنا ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جانے کی چھنگ شیطان اور انسان کے بیچ میں کیا مطلب بیچل ہم بس یہاں پہ اچھی موت کمانے آتے ہیں اچھی زندگی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دے دیتا اچھے تو کبھی کبھی تم سے ڈر لگنے لگتے ہیں اچھے واقعی تمہاری سمجھ نہیں آتی آنگا سمجھ میں ضرور سمجھ میں آنگا بڑا یقین ہے تو کیونکہ جس پر یقین ہے اس کے سارے وعدے سچے ہیں بیچل کا ہے؟ بی بی وہ جی وہ سو رہی ہے ان کو بخار ہے بخار ہے؟ سو میں دیکھتی ہوتی 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 ہے وہ کہہ رہی تھے کہ وہ دوائی کھا کے سونے لگی ہے ان کو دنگنا کرے دوائی کھا کے سونے لگی ہے؟ اب ممہ مجھے دے نامے دیکھتی ہوں ہاں ہاں شرمارے یوگی نامے وہیں لے جاتی ہوں وہاں سے تیار کر کے لے ہوں گے لائندے میں لے جاتی ہوں تم ہوں کیا شاہ؟ چاہتے کیا ہو؟ شاہدی کرو گیا؟ تم گیا جاتی ہوں؟ تمہارا جوہاں لیکن پلیس ہم میجیکل ورٹ انشانہ بات ہوئی کیوں؟ ہاتھ پاؤ فول ورٹ انشانہ تر لگتے ہیں مجھے دلاب چاہی پہلی چاہی پہلی چاہی چاہی پہلی چاہی چاہی پہلی چاہہی مجھے تن لگتا ہے کہ تم مجھے گھر لے کر ہی ہوئی جانا چاہتا اچھا ایسا کیوں لگتا ہے تمہا بس اچھے محسوس ہوتا مجھے تن لگتا ہے کہ تم مجھے گھر نہیں دے کر جاؤ گے اب ہم تمہارے گھر ہی جائیں گے جب محبت کرتے ہیں وہ صرف اپنا نہیں سوچتے تجھے معاف کر دو معاف کر دو تجھے تجھے نمک حرام کو ہم سے خطاری کی تنے خوارت دار بل تجھے معاف کر دو تیری وجہ سے تیری وجہ سے میرے پوتے کی منگلی نہ ہو چکی تیری وجہ سے تیری وجہ سے میرا پیٹا جیل چلا گیا مردد 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 مرددد مردد 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 مرددد مردد جاو اس سے کہو کہ ہم نے اسے معاف کیا آزاد کیا ہم نے اسے جسا کہ کیا 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 یہ صغیلی کا سرہ سرہ گواہ رہے گا کہ سانی بیگم کے ساتھ خطاری کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے نوری 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 اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتا ہوں خوند سو نوری hype نوری مجد نوری مجد اپنے بڑے باب کو اتنی سنادھی مجد نوری مجد تو بچی ترا جانتی نہیں ہوگی تمہارے باپا تمہارے بغیر زندہ نہیں لے زکھتے تمہارے چلی ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی خلاب سے دور رہ کریں اس کے بابا جان میں آپ لوگی میں نہیں رہ سکتی بالکل بھی نہیں میں وہ آپ لوگوں سے کبھی دور نہیں ہوں گی کبھی پیرے آمین 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 یہی ہ مجھے اس کو دن Francisco میرے ابن جان چکم میں سے救اری پاימوںan میں جائے جو کی علم میں گھٹی کو ہاں شانزے شانزے کیسے میں بلکل ٹھیک ہو تم کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہو یہ یہ دنس یہ کیا ہے شانزے میں بتاتی ہوں تم بیٹھو تو سے ہی وہ میری اور شانزے کی شادی ہو گئی ہے لیکن میرے بنا یہ کیا بات ہوئی وہ میرے سب کیا کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے داؤن میرے بنا تم دونوں نے شادی بھی کر لے ایسے دوست ہوتے ہیں کیا شانزے تم بھی مشر 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 مجھے معاف کر دو میں بھائی کی گلتی کی وجہ سے تم بہت تکلیف میں گزری ہو پلیس میں بھائی کو معاف کر دو داؤنے اس طرح معافی مت مانی شانزے بات کرو لے بات مان کوئی معافی مشر بیٹا آپ مجھے بتاگی کہ اچانک آپ اس حویلی میں کیسے پہنچ گئی بتاتی ہوں بابا جان سب کچھ بتاتی ہوں لیکن شافن کو بھی تو گھر جانے پہ لینے تو رخصت کرتی شافن بیٹا تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھوں گا ارے بابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایک جگہ مجھے بیٹا بھولتے ہیں اور دوسری جگہ احسان غیر مناسب سے بات یہ میرا فرض تھا ایشل کو وہاں دیکھا مایوس تھی پریشان تھی ارادہ کر لیا کہ وہاں سے تب ہی واپس آؤں گا جب ایشل میرے ساتھ عزت سے موڑا نے کرم کیا اور ایشل آپ کے پاس جیتے رو شافن بیٹا موسیقی موسیقی شکریہ تو ہم علیہ یا کہ میں بے آپ ملے میرے سامنے اور بلکل ٹھیک حالت میں کیوں؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ تم کٹنیپ ہو گئی تھی، کوئی بھی تمہیں نکسان پرچھا سکتا تھا پر اب تو تمہارے سامنے کھڑی ہونا ہے پھر یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ شانزیوالے کیا جکتے رہے ہیں شانزی؟ کیا مطلب؟ کیا فی، تم نے شانزی کو کٹنیپ کروایا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ پھلا میں کیوں شانزیو کو کٹنیپ کرواؤں گا؟ لیکن سارے گھر والے تو یہی کہہ رہے ہیں دیکھو ایشل، میں تمہارے بارے میں پوزیسیو ضرور ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں دو تین بار ہائپر بھی ہوا تھا لیکن شانزیو کو میں کیسے کٹنیپ کروا سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ کٹنیپرز کو کسی نے میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہو؟ significant of thing I hope کہ تم ہم سے چھوٹ نہیں بل گئے کم دерائی مارسل مجھے پسند نہیں کرتا پھلا میں کوئی میرے بارے میں اوزان صحیح کرتا ہی اور وسمی اپنا یہاں نہیں رہتا اچھا چھوڑو کہیں باہر چلتے ہیں ساتھ بڑھ گزاروے کافی ٹائم گزاری لنچ کرتے ہیں کسی اچھی جگہ بچائے کیا کہہ رہی ہو اشل تم ہوش میں تو ہو ابھی تو میں ہوش میں آئی آپ اسے عرسٹ کریں اشل تم میں نے کہا نا he's a criminal اچھا چھوڑا اچھا چھوڑا یہ سب کیا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تمہیں بھی یہ سمجھ آئے گا بھی نہیں تو میرے ساتھ چلو گے نا تب تم یہ سب سمجھ آئے گا بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے مسٹر جیمز ہے نا ثبوت بتا تو رہی ہے سب کچھ تمہارے سامنے تم درمیان میں اکوڑا تم ایشل کی وجہ سے وہاں پہ گئے تھے نا تو اگر میں یہ ثابت کر دوں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی بڑی جو رہتے ہیں ایشل یہ سب کیا ہے اتنا بڑا ظلم اس پہ مت کر خدا کے لئے مت کر انہیں بتاؤ میں تمہیں وہاں اچانک ملا تھا جواب دے دو نا ایشل سے نہیں نہیں تم نے مجھے خود کہا تھا کہ تمہارا مسل سے بڑھائی ہے یہ سب سچ نہیں ہے ایشل تمہاری اتنی جرت باگ بار ایشل کا نام لے رہے ہو ایشل ایشل بات اتنی چھوٹی نہیں ہے ایشل ایدر دیکھو میری طرف امیہ آپ ایشل کو اندر پیشر کر رہی ہیں اس وقت اندر پیشر امیہ نہیں تم کر رہے ہو کیفی لیکن میں تو تم چپ ہو جاؤ دیکھو ایشل تم کھولتان ہو جاؤ پھر بات میں بات کرتے ہیں نا امیہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں اپنی پوئی زمدداری قسمت کے لئے لگ تو نہیں رہا کیوں کیوں نہیں لگ رہا آپ کو ایسا جبکہ شاہفین ہی موچھلے میں ایم فیکٹ میں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی ایشل کیا کہہ رہی ہو تم ہاں تو کیوں رہوں میں آپ لوگ کے ساتھ مولے جب آپ لوگ کو میری کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کے ساتھ رہن کے پائدہ ہی کیا ہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے ایم ایم گوئنگ وید کیفی یار ایشل تم داؤت پلیز تمہیں بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا ہو گیا تم تم تو چپ کر چپ بہت بولیا تمہیں اب ایک لاس مزید مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے آپ تو میری بات پر بھی نہیں کر مجھے رنگ دے میں اس معاملے میں ملووث نہیں ہوں مجھے پسایا جا رہا ہے میں نے ایشل کو کیڈناپ نہیں کیا میں میں بے کسور ہوں میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پیچھے جلو جلو اس کو لے کے پیچھے جلو مجھے رنگ دے 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 مولا رنگ دے مجھے 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 رنگ دے بابا زان میرا کوئی قصور نہیں ہے میں اپنے اٹھا رہا ہوں شیلو دیکھیں دیکھیں تم تم کیوں آیا ہے یہاں پر السلام علیکم بابا زان بابا زان ایشل کہاں پہ ہے تم جانتے تو ایشل کہاں ہے اس کا مطلب کہ وہ بھی بھی اسی کے ساتھ ہاں بابا زان آپ نے اسے ابھی تک واپس کیوں نہیں بلایا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے کیوں جانے دیا یا کیوں واپس لے کر نہیں آئے لیکن بابا زان آپ تو میرا یقین کریں مت کو مجھے بابا جان پتہ نہیں کہاں سے مو پھا کر آنے اور ایشل اپنے بابا سے کبھی جھوٹ نہیں بھی اس نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا ہے کچھ نہ کچھ تو سچ ہوگا بابا زان ایسا کچھ نہیں ہے آپ میرا یقین کریں خدا کے لئے میرا یقین کریں چلے جاؤ یہاں سے فوراں چلے جاؤ میں تمہاری منوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا بابا زان ایسا کچھ نہیں ہے خدا کے لئے میرا یقین کریں خدا کے لئے میرا یقین کریں چپ ہو جاؤ تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے ایشل مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے مجھے اپنے بابا جان بہتر یہ ہی ہوگا چپ جاب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہوگا باب ازان میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں بے گناہ ہوں میرا یقین تو کریں آپ بقواس بن کرو میں نے کہا نا چلے جاؤ جاؤ چلے جاؤ دیکھتے ہیں جناب نے کیا دیا چلے جاؤ 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 کیفی کو پتہ ہوں بہترین کی ڈریسرس نہیں بہنتی چلے جاؤ چلے میرے ساتھ آجام ہوگے تمہیں کام کرو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ کیوں اس سے ہوگا یہ کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے کیا چلےیں میں دیکھ نہیں یہ کیا ہے ہشای یہ چاہت سے وہ ڈریس میں تمہارے کے لئے لیے کر آگا تم نے پینے ہی نہیں میرے سوال کا جواب دو عشر میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ایتنا عجیب بہیف کیوں کر رہی ہو میرے سات عشر i really want to see you in that dress why مجھے پسند ہے والڈرس اور تم بھی تو اسی طرح کے مورٹن درس پہنتی ہو مجھے ویڈریس نہیں تھا کیفے مانہ کہ میں ویسٹرن درسن بیٹ کرتی ہوں لیکن اس کا حرکس یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اتنا پھٹت اور اتنا والڈرس بیٹ کر لوں گی کمون عیشل تو میں ایسی باتیں کب سے کھنے لگی کھنے لگی بکس ایڈونٹ لیکن کسی باتی اس طرح کھنے لگی محمود اپنے یہ یقینی وقت نہیں ہے اور کیا پینب کھنا نمیت دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نمیت Lenker کیسی ہے تم میری زندگی ہو میری چاہت و میری وائف ہو اور مرجے پورا ہاہ کھا تم سے ایک بات ساتھ مجھے ایم تر بات سے انتے ہیں اور اسلامی کسی بھی مر دنیا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے اس طرح کی سوالات کرے ملتا ہے 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 فاہد رب کر سکتی ہے بہت یہ تو اس ایکسپیکٹیب تم یہاں سے نہیں ہو تو اس مذہب نے تمہیں دیا ہی کیا ہے اس مذہب نے مجھے سب کچھ دیا ہے ہی نے تمہیں اس مذہب نے مجھ دیا میری زندگی میری ہونے کی پچھا میرے جینے کا مقصد سب کچھ دیا اس مذہب نے مجھا اور پلیز کیفی اب میں تمہاری یہ نونسنس باتیں بہتناش کر سکتا مجھے میری شہل مجھے 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 وہ کہاں سا آگیا ہمارے بیچ میں آ چکا ہے ہمارے بیچ میں آ چکا ہے ہمارے بیچ میں آ چکا ہے مجھے اور مجھے 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 تم جا کر دے دکھا اب وہ ہی ہوگا جو میر جا ہوں گا بڑی کلی اب تم نے اپنی مان لیا پاپی تمہیں کیا ہو جا کیا کر دیو تم میں نے تمہیں کہا مجھے کوڈ مینج نہیں کرنی ہے تم سے ای نیو ایٹ ای نیو ایٹ بابا جان تو صرف ایک بہانہ تھا میں پہلے کیوں نہیں سمجھ گیا ہے سب کچھ پاپی تمہیں کیا ہو جا میرا یکین کروں میں باکیم بابا جان کے نزار کر دیو یہ سب چھوٹ تھا کرسکق چھوٹ ب میں USSR ڈرام م ليیکار م ٹھوٹب ب Tiger کے پیر اس لائے چنلو graڈی لے جان کھو نہیں مر لوگ گو گا مہ بسوٹ پیر کسو جان کھbait 'm یہ کیاپی کہاں ہو سکتا ہے اس کا تو یہاں پر کوئی ڈھکانے نہیں ہے آخری دفعہ اس کو میں نے گیسٹ ہاؤس میں دیکھا تھا ہو سکتا ہے وہ وہیں ہو ہاں وہیں ہوگا کیاپیو تمہیں کیا مسنا ہے کیاپی تم پاگل ہوگا ہے یہ کنی cái Spinli د machine کیا کرے آپ کے یہ دیکھا تمہیں اس سے کوئی مطلب یہ میرا ہوتے لے آپ یہ چھ مہار ہے گھر ٹب محریم تمہارے راستے ہیں تمہارے راستے ہیں تمہیں کہاں ہو گئے تمہارے راستے ہیں تمہارے راستے ہیں تمہارے راستے ہیں تمہارے راستے ہیں mont کا زشادہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تمہارا نکان ہی ہو جاتا یہ تم یہاں کہہ رہا ہوں کیسے میں تمہارے نے سب کو چھوڑ گئی آمہ جان امہ سب کو کسی پر چھوڑ گئی جو گولی ہو تم یہ تم کس طرح بات کر رہا ہے کیونکہ تم اس ہی قابل ہے بات ہوگے تیرے ڈرامے بات کر لیا انتظار میں نے شادی اب تیری اور میری یہ ہی ہوگی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ تم پاگل ہو گیا ہوں ہاں 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 میں پاگل ہو گیا ہوں کیونکہ اب یہ پاگل تمہارے کو ذہر نہیں رہ سکتا تم تم اس سے کہتے تھے تم اس سے محبت کرتے ہو یہ ہے تمہاری محبت تمہارے کی طرف اس کے لئے محسانوں کے ہماری دوستی تم نے مجھے میری دوستی کا یہ سلا دیا ہے ہاں یہ ہی دیا سلا تو تم نے مجھے دوکہ دیا ہاں وہ اسی محبت کی تم نے محبت تو میں نے کی ہے تم سایشل سب کو چھوڑ کر چلایا ہے تمہارے لئے یہاں پر وہ بابا جان شاہ پر اور کسی کو پرداش کی امارے یہاں پر تو تم نے منا تم سے ساتھ دے دیا ہاں بتا دی کیوں نہیں ہو وہ جو شاہ پر بڑا نیک بنا پٹ تھا میری محبت کو چلانی دیکھو ایشل میری محبت تمہارے لئے سچی ہے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا کیسے شکل کیسے دروازہ کھولو تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے اسی کمرا بند پڑی رو یہاں سے کہیں نہیں جاستی کیا اللہ مدہ کوئی ہے کوئی ہے دروازہ کھولو کوئی نہیں تمہاری سننے والا کوئی نہیں آئے گا یہاں پر چکا تو چلاو من کوئی ہے کوئی ہے دیکھو یہ بار بار بیچ میں ٹپک پڑتا ہے اس کی تو میں محبت کی خاطر لوگ چاندے دیتے ہیں تم کیا چیز ہو تیری تو محبت کی میرے باب تیری تو محبت کی تیری تو محبت کی محبت کی محبت کی پکڑو اسے چھوڑا اسے سب کو دیکھنوں گا ایک اکڑ کے میں تیری اکڑ تو میں تھانے جا کے نکالتا ہوں چلا لے چو اسے ایک منٹ اکے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چلا دعنے میڑ لو اسے سب کو دیکھنوں گا ایک اکڑ کے میں ساتھ چالے دیکھتا ہوں تو یہ تانے جا کے میں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان بیٹا اس نے جو کیا وہ کسی اچھی گھرانے کا لڑکا کر ہی نہیں سکتا بابا جان بات کے اگزیکٹلی بتائیں کیا ہوا ہے کیونکہ کیفی نے شانسے کو گڑیم کرنے کی کوشش کی ہے کیا جی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ درنگ کر کے بابا جان کے ساتھ اتنیزی بھی کی ہے بایسا کیوں کرے گا تم جھوٹ بول رہے ہونا بابا یکگا بابا یکگا آہو ایشال گھر چلے کیا کہہ رہی ہوشل تم ہوش میں تو ہو ابھی تو میں ہوش میں آئی ہوں آپ اسے عرسٹ کر عشل تم میں نے کہا نا he's a criminal عرسٹ him I'm not a criminal یہ سب کیا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے تمہیں بھی یہ سمجھ آئے گا بھی نہیں جب تم میرے ساتھ چلو گے نا تب تم یہ سب سمجھ آئے گا بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے مستر جیمز ہے نا ثبوت بتا تو رہی ہے سب کچھ تمہارے سامنے تم درمیان میں اتبو دو تم ایشل کی وجہ سے وہاں پہ گئے تھے نا موسیقی موسیقی شاہب دے شاہب نہیں 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 لڑکی کو چھوڑ دو یار پ Окر اسے پکڑو لڑکی کو چھوڑ دو لڑکی کو چھوڑ دو میں دونوں لڑکی کو چھوڑ دو آج دکھر نہیں پڑگ ہیں گروڑ مکمل ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے پیش کروں گے سب کو یہ سب کا بہت دل دکھا ہے دیکھو ایشل تم کافی دنوں کے بعد گھر واپر سا رہی ہو سب تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوں گے پریشان ملتو تم جاؤ تم ساتھی چلوگے نہیں میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ تم تم کیوں آئیوں یہاں پہ ہمدردی کرنا چاہتی ہو مچھے ہمیں نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی چلی جو یہاں سے ہمدردی کس لئے یہاں ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلی جو یہاں سے دعوت میں اپاہت تو سکھو امے امے مجھا کیا کرنے آئیو یہاں آپ بابا جان مر گئے تمہارے بابا جان چلی جو یہاں سے بابا جان بابا جان میں سے معاف کر دیں میں آپ کیا کہاں چھوڑتی نہیں معاف کر سکتا میں نے کہا نا چپ چپ یہاں سے چلی جاؤ جواب کر دیں پلیز چانزے کا ابارشن ہو گے صرف تمہاری وجہ سے ایشل کیا میں نے اپنی اولاد کھوئی ہے تمہاری وجہ سے نہیں داو، داو مجھے کہتی ہوگی مجھے باپ کر دوں پلیس چلی جو یہاں سے میں تمہاری شکل تک نہیں ریکھنا چاہتا پلیس داو، داو مجھے باپ کر دیں کہاں جاؤں مہت بری ہوں میں کہاں گئی یہ میں نے کیا کر دیا یا خدا یا میں نے کیا کر دیا کہاں گئی ہماری بابا جان سبکی خوشی اچھے سبکی سبکی خوشی اچھے سبکی خوشی اچھے اسلام علیکم کہاں ہو یار؟ میں تیرے گھر گیا تھا گریمیا نے بتایا کہ تم کہیں باہر گئے ہوئے ہو؟ سبکی خوشی اچھے ہنیس میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا ریشل میرے پاس ہے میں تمہیں لوکیشن بھیجنا ہوں تم یہاں پہ آجو باقی باتیں ملکے گرتے ہیں سبکی خوشی اچھے اس کی اتنی جورت اس بار نہیں بچے گا تو بابا جان کو کیوں نہیں بتایا command is to análise ایشل کا مرکہ نہیں ملا کہ وہ بابا جان سے کوئی بات کر پیں انیس خان مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا میں ہاں ایشل کو چھوڑ کے نہیں جانسکتا میں ابھیلینن جاؤں گی میں ابھی بتا رہی ہوں میں ابھیلینن چاؤں گی ابھیلینن جاؤں گی ابھیلینن جاؤں گی میں بھیکورا ہلینن چاؤں گی پریشان ماں تو ایشل تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے ہمیں کام کرتے ہیں ہم لوگ شافن کے گھر چلتے ہیں بہتر شکریہ چلو گی نا ہاں ہاں چلو ہاں آپ نے یہ تکلیف کیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ بیٹی آگئی بہت خوش ہوں جیتی روح بیٹی اللہ سمیں اپنی ایمان یقین محبت اپنی برکتیں سم پر حافظ کریں جیتی روح جیتی روح خوش ہوں اللہ آؤ بٹ میں کریم میاں کو ویشتا ہوں وہ آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیں گے ہاں آپ کیا کہ تو بالکل پرایا کر دیا جو انسان خود سے بچھڑ گیا ہے وہ کسی کو کیا پر آیا کرے گا کسی کو کیا پر آیا کرے گا کسی کو کیا پر آیا کرے گا مجھے بچھے 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 جیسا جیسا خلاف سے انقنیا خلاف انقاری انc predictions سے بات کرو نو مجھے باہر نکالو میرا یہاں دم گھٹ رہا یہ بہت بری جگہ پلیز جیسے کچھ کرو چیمز بولتے کیوںPal یوں نیو Schule ایم ساری کہ کیفی میں کچھ نہیں کر سکتا اے جیمز نہیں ایسے نہیں کرو جیمز فکات سای کچھ کرو یہ مجھے تم سے یہ انبیت نہیں کرو جیمز جیمز برو جیمز میری بات سولو جو بہت ڈر لگ رہا ہے جیمز پلیس ایسے نہیں چھو جیمز جیمز ایسے نہیں چھو جیمز 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 شایفر میری بات سولو مجھے تم سے بات کرنی ہے اسلام علیکم کیا؟ میں بھی آتا ہوں کیا ہوا؟ تو انیس خان کی ایکسرینٹ ہو گیا میں بھی تمہیں ساتھ چلتی ہوں نہیں 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 we just stay here میں سمائل لوں گا آج تو میں بہت خوش ہوں احسان خان لگتا خوش خبری آگئی احسان خان کر لینا اپنی مرضی آپ نے جو اپنے بیٹے کو یاشی کے سبق دیئے تھے آواز آہستہ کر کے بات کر یہ نہیں پتا کس سے مخاطب ہے جانتی ہوں کس سے بات کر رہی ہوں اگر آج میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا نا یا میں خود مر جوں گی یا اپنے کو کمار دوں گی کیا آپ پکواس کر رہیے ہیں آپ دونوں کی وجہ سے میرا بیٹا آج ہوسپیٹل میں ہے آپ دونوں کی وجہ سے کیا پکواس کر رہیے ہیں جلدی چلو احسان خان ادھاو۔ دو۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہیں تو تھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچو کہ ہماری اولاد کو ہم سے بڑھتر اگر کوئی پیار کرسکتے ہیں وہ صرف اسے ہشل ہے دیکھو شان سے اس نے ایشل کو سوچنا چاہیئا تھا اگر اس نے برا کیا تو اس کو سوچنا چاہیئا تھا اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے سمجھ نہیں کیا بکی مطلب یہ کہ ایشل کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کے ذمہ دار صرف ہم لوگ ہیں لوگ نہیں اس کو پاکستان دلایا تھا اور ہماری وجہ سے وہ اتنی مشکل میں ہے کیسے بھول گئی میں اس کی ساری محبت ہم نے اس سے بہت غلط کی عداو دھمی اس سے بہت غلط ہے چلو کیسے بہت زیادہ سوچ کے اپنی طبیعت مد خراب انشاءاللہ سب کچھ بہتے رو جائے ہم؟ انیس 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 میرے پچھو میرے جان مجھے ہم stato석 کیوں چل رہی ہے اب ہم سب میرے جانو میرے ہم سے نہ ہی جینا ہم ayrہ ہمernenر ہم مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اممہ کے روئیے کی بات مت کرنا ورنہ جو کچھ آج تم نے کیا ہے نا میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو آواز انچی مت کریں اببہ آج میں بھی بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں اگر یہ باتیں کریں گے تو بہت کچھ مجھے بھی بھولنا پڑے گا فلحال میرے سوال کا جواب دیں جا حمیدہ بیگم کون تھی کون حمیدہ بیگم انیس خان چلے جو یہاں سے چو پھر بات کر لے انیس خان تمہاری جررت کیسے ہوئی اپنے باپ سے اس طریقے سے بات کرنے کی ابھی اس کابل ہوئے نہیں اور اپنے باپ سے سوال جواب کرنے شروع کر دیا تم نے اپنے باپ سے سوال جو اپنے باپ سے سوال جاؤں گا لگا شکر نہ کھولو تو باری جان بچ گئے اپنے باپ سے سوال جاؤں گا باپ سے سوال جاؤں گا بھولا سوال جاؤں گا وہ ان سے بولو ان سے چلے جاؤں گا آپ رہے ہیں جاؤں گا جاؤں گا شویر ہراماری ہے بجھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں کچھ بھی فیس نہیں کر سکتا ہمارا میں تُبھے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اب اسے لے گیا تھا ہاں ہاں چس فکر چس شپEN شپEN اب میں ہی بات سنو مجھے تم سے بات کرنے ہی پلیش دیکھو اس وقت ترات کافی زیادہ ہوگی صبح بات کریں گے نہیں مجھے ابھی بات کرنے انشاءال ابھی مناسب وقت نہیں ہے فڑا سا وقت چاہیے مجھے وقت؟ کیسا بات؟ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہونا بولو نفرت کرنے لگی ہونا میں کیسے بتاؤں کیا بات کروں تم سے صاحب صاحب کیوں نہیں کہتا تم مجھ سے نفرت کرنے لگی اتنے بوری ہو گئی ہوں میں اتنے ضرور سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو مجھل 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 بیٹی لے لینا اللہ شفاہ دے گا انشاءاللہ شافر بیٹا آپ جائیں اندیس ہاں سب کے پاس میں یہ ہی ہوں کھانا کھالی ہے دوائی بھی لے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ کریم یا میں ایسے نہیں جا سکتا میں باہر بیٹھا ہوں اگر انشاءال آواز دے اور میری ضرورت تم جی بلالے چاہتے شافر بول مجھے اب سمجھ آئے کہ ایمان والے دل کے کتنا خوبصورت ہوتے ہیں ہاں کوئی شک بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل تم بھی تو رش کہتا ہے کہ تم نے ان کی زیرے سایہ تربیت پائی ہے ہاں میں کافی خوش قسمت بے شک اللہ والوں کی صحبت اللہ کی طرف سے کی نام ہے تم رس کرو تمہارے تربیت ٹھیک نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ کریمیا کو واضح رہا ہے مجھے کاش کاش بھی تمہا کہنے سمجھ باتے ہیں میں یعنی تو نہیں کرے آپ سے ایک بات پوچھو پوچھو بیٹری یہ دین کیسے ملتا ہے اللہ کے قرم سے کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے وہ ہی مجھے سے گلے گھار کو مل سکتا ہے اللہ ستر ماہوں سے کیاہتا محبت کرتا ہے بیٹری کیا ماں روٹے ہوئے بچھے کے مان جانے سے خوش نہیں ہوتی اسے گلے سے نہیں لگا دی مجھے کیسے بتاؤ میں نے تو بھی ماں کو نہیں دیکھا تو پھر رب سے محبت کر کے لے گا خود سمجھا دے رہا کی محبت مجھے دین کیسے ملے گا اللہ سے مانگو بیٹی اور یاد رکھو دین سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی دولت بگر محل بگر کوشش بگر تبجھو کر نہیں ملتی آپ دعا کریں گے میری لیے انشاء اللہ آپ بہت اچھے بہت اچھے آپ کا وعدہ ہے جو ایک قدم چل کر میری طرف آئے گا میں دس قدم اس کی طرف چاہوں گا اس بچی کو باپس لے گا اللہ 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 بابا جان بابا جان بابا جان مجھ محف کرتے ہیں بابا جان بابا جان مجھ محف کرتے ہیں 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 بابا جان میں نے کہا نا میں تمہاری کوئی بات نہیں سنچتا بابا جان بابا جان آپ خلط کر رہے ہیں آنکھ امہ میں پہلی دفعہ ٹھیک کر رہا ہوں اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے یہ انتہائی ضروری قدم ہے میں اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں ایمان کی وہ رمک دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا تھا تم ہو حمیدہ جی وہی بدتمیس بدگردار بدصبان عورت جس نے میرے بیٹے کی زندگی کو پرباد کر کے رکھ دیا تم یہاں تم یہاں کی آلینے آئے ہو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں کس سے بہت دل دکھایا ہے میں نے تمہارا بہت بے وفائی کی ہے تم سے لیکن لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اس سب کی اتنی بڑی سدا ملے گی کہ میرا اپنا بیٹا میرا اپنا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور اسے میں یوں زندگی سے ہار مانتا ہوا دیکھوں گا کیا آپ اکواس کر رہے ہو تم احسان خان اس دو ٹکے کی عورت کے آگے تم مافیا مانگ رہے ہو امان یہ دو ٹکے کی عورت نہیں ہے تو کون ہے گے دیوی ہے میری جسے میں ساری زندگی اس کا ہاتھ بھی نہ دے سکا عواز کر رہے ہو تم 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 اپنی ماں کے سامنے اس عورت کی طرف سناٹی کر رہے ہو سبان لڑا رہے ہو مجھ سے میری اولاد پت سبان ہی کرے گی یہ عورت امہ 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 کھانا کھایا تمہا امہ تو آپ ایک کھانا کھولے وہ میرا روزہ ہے واقعی ہاں آپ کو بتا ہے میں نے پہلی بار روزہ رکھا ہے زندگی میں زہنے سیب زہنے سیب تم جانتے ہیں ایشہ خدا کی خوشی کے لئے اسی کی نعمتوں کو چھوڑ دیں بہت خوبصورت بار کل رات میں نے قرآن کے ترجمہ پڑھا تو دل کیا کہ روزہ رکھو اور اس کی حجر میں اپنے لئے دین اور آخرت دونوں کی خوشیاں مانگ لیں خدا کی رحمتیں ہماری توقعات سے کافی بڑھ گئے تو مانگتی مانگتی دھک جاؤ گے دے دے کرنے تکے شاہ پہن وہ مجھے معاف کر دے گا اگر ایک دفعہ تمہیں سچی توبہ کرنے پر قرآن کریم کلمہ طیبہ روزہ ان سب چیزوں سے محبت ہو گئی تو اس نے تمہیں اب تک معاف کر دیا ہوگی کیا مطلب مطلب یہ کہ خدا جب ناراض ہوتا نایشل تو وہ رسک نہیں چھینتا بلکہ نماز پڑھنے کی توپیق چھین لیتا تمہیں بتا ہے سب سے میں نے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے نا سب سے میں نے دل سے بہت سے بوچھتا رکھے خمسورت ایشل خدا کی آدمیں خدا کے ذکر میں صرف سکون اور دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں جس طرح ہمارے جسم کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن کریم کلمہ طیبہ نماز یہ سب ہماری روح کے لئے غزہ ہے سپریچل غزہ ہے اچھا تب ہی تمہیں پتہ ہے جب بابا جان کا ہارٹ کا چیکہ پھو رہا تھا لندن میں تو ایک مسلم ڈاکٹر نے بابا کو ریکومنڈ کیا تھا کہ وہ ڈیلی شولین ہمان پڑھیں اس سے کبھی بھی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی کیا یہ سچ ہے؟ بے شک حقیقت ہے یہ شافہن مجھے دین کی تعلیمات دوگ ہے؟ ہاں ضرور انشاءاللہ بیٹھو کھانا کھا دیں اوہ میں بھول گیا تمہارا روزہ سوری تم کھانا کھا تم جانتی ہو تم جانتی ہوئی شکل تم اس حجاب میں بہت خوبصورت پتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ایک بات پچھو ک Arsenal کچھ آب کم جمعاف کردی ہے شافر ہاں ہاں ایسے ہاں 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 سچ کہہ رہا ہوں ایسے کہیں بہت پیچھے کیا میں تم سے سوال پوش کروں ہاں پیچھے میر میں زندگی حسین بنانا ہزا ہوں تو کیا تم مجھے اپنی محبت سے ہم چکے انشاء اللہ روزا کریں موسیقی 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 شافین بیٹا آپ دعا کروئیے اللہ تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے آمین نشاللہ بے شک، سب سے پیارا رنگ اللہ تعالی ہی کا ہے جو اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی کی رحمتیں اس سے خوشی خوشی اپناتی ہیں بے شک اور اسل کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جنہی اللہ رب العزت پسند کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کے وقت ہوئی ہے نماز پڑھ لے شاپن رکھو میں بھی نماز کے لئے آتا ہوں موسیقی